اسلام آباد کی بڑی عدالت سے بڑا فیصلہ آ گیا ہائی کورٹ نے راول جھیل کے کنارے بنے نیوی سیلنگ کلپ کو غیر قانونی قرار دے دیا سیڈی اے کوئی سے گرانے کے لیے کتنا وقت دیا گیا ہے اور کس کس کے خلاف کیا کیا کاروائی کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اس حوالے سے آپ سب جان سکتے ہیں اس رپورٹ میں اسلام آباد کی بڑی عدالت سے بڑا فیصلہ آ گیا راول جھیل کے کنارے بنے نیوی سیلنگ کلپ کو گرانے کا حکم دے دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیوی سیلنگ کلپ کی تعمیر غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اسے گرانے کا حکم دیا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اتر منولا نے ایک دن پہلے محفوظ کیا گیا فیصلہ سناتے ہوئے سیڈی اے کو حکم دیا کہ نیوی سیلنگ کلپ کو تین ہفتے میں گرا دیا جائے عدالت نے اپنے مختصر فیصلے میں لکھا کہ پاک فوج کا اہم مقام ہے جس کا منڈیٹ آئین میں بتا دیا گیا ہے نیوی کا استیار نہیں کہ ریل اسٹیٹ وینچر کرے کاروبار کے لیے ادارے کا نام استعمال نہیں کیا جا سکتا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ پاک فوج کا کردار آئین میں بتا دیا گیا ہے ریل اسٹیٹ کے لیے فوج کا نام استعمال نہیں ہو سکتا اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلے میں یہ بھی لکھا کہ سابق نیول چیف ایڈمیرر زفر محمود ابباسی نے غیر قانونی عمارت کا استطاع کر کے اپنے آئین کی خلاف وردی کی لہٰذا غیر قانونی عمارت میں ملوث افراد کے خلاف مسکنڈکٹ اور فوجداری کاروائی کی جائے